اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور کافی زیادہ سپیشل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دراما سیریل وہ پاگل سی کی لاسٹ اپیسوڈ کی فل سٹوری کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ آخر کس طرح سے سارا کی شادی ہو جائے گی ذہین کے ساتھ اور ادھر شازمہ کو اس کے کیے کہ کیا سزا ملے گی اور وہاچ کا کیا بنے گا تمام تر چیزیں دوستو ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر بیلا کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور آباد رہتی ہے جس کے بعد ادھر احسن کے دل کو بہت زیادہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کا تو فرض ادا کر دیا ہے لیکن اب وہ سارا کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہنے لگتا ہے وہ بس یہی چاہتا ہے اور اس کے دل کے عارضو ہے کہ سارا کی بھی وہ بہت ہی جلد شادی کر دے اور اسے رخصت کر دے پھر اسی سلسلے میں وہ شازمہ سے بات کرتا ہے تو شازمہ کا بھی یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود یہی چاہتی ہے کہ جب تک سارا اس گھر سے جائے گی نہیں تب تک وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب کیسے ہوگی کیونکہ اس کے راستوں میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف اور صرف ابھی تک کے لیے سارا ہی ہوتی ہے خیر ادھر سارا کا دوست وہ اس سے بار بار اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن سارا کچھ بھی نہیں جوابا کہتی تو ایک دن اچانک سے ہی وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے ذہین کے سامنے ہی تو پھر یہ سب کچھ ذہین سے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا اور نہ ہی اس سے بلکل برداشت ہوتا ہے تو اسی دوران اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو سارا بعد میں پھر پوچھتی ہے کہ تم نے اس طرح سے کیوں بیہیو کیا جس کے جواب میں ادھر ذہین یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بس یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی بھی اس طرح سے اس لہجے میں بات کرے اس دن کے بعد ادھر سارا کے دل میں بھی ذہین کے حوالے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہ ابھی کھل کر اظہار نہیں کر پا رہی ہوتی لیکن اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ذہین کو میری بہت زیادہ قدر اور پرواہ ہے اور یہ مجھے سچے دل سے چاہتا ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا انسان بھی ہے خیر ادھر احسن اسے شازمہ بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں سارا اور بیلا دونوں ہی بیٹیوں کے حوالے سے نفرت کو پیدا کر رہی ہوتی ہے اور اب تو احسن بھی ایسا ہی کہنے لگا ہے کہ سارا تمہارا ہی قصور ہے شازمہ بہت زیادہ اچھی ہے تمہارا اتنا زیادہ تو خیال کرتی ہے لیکن پھر بھی تمہارے گلے شکوے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے جس کے بعد ادھر سارا نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہار نہیں مانے گی وہ اس طرح سے اپنے ابو کی زندگی کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اور شازمہ کو اس گھر سے نکلوائے گی پھر اس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ آخر کار وہ پتہ چلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ شازمہ جس شخص کو پسند کرتی ہے وہ وہ آج ہے اور پھر وہ احسن کو بھی ساری حقیقت بتا دیتی ہے جس کے بعد احسن کو بہت زیادہ برا لگتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تم نے مجھے آج تک دھوکا دیا ہے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں نے تو تمہاری بلائی کی خاطر اس رشتے کو بھی قبول کیا لیکن تم نے ہم سب پر ظلم کیا ہے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا تو پھر اسی دوران ادھر شازمہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد اسے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ شازمہ ماں بننے والی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آج کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ شازمہ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور پھر وہ اسی ورعہ سے احسن کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن ذہین وہ ہمیشہ وہ آج کے مقاصد کو ناکام بنا دیتا ہے جس کے بعد ادھر احسن وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے ذہین کے ساتھ ہی اور یہ ایک ساتھ بہت زیادہ خوش رہتی ہیں پھر ادھر شازمہ کو بھی آخر میں احساس ہو جائے گا اپنی غلطیوں پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگی اور پشتار ہی ہوگی اور اب اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ صرف اور صرف وہاج دولت سے ہی محبت کرتا ہے اسے میری پرواہ تو کبھی تھی نہیں نہ ہی اس نے میرے حوالے سے سوچا ہے اور وہ مکمل طور پر خود کو بدل دیتی ہے جس کے بعد ادھر وہاج کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے اور پھر بعد میں سارا کرویا بھی شازمہ کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے so friends I really hope you like the video if you like the video then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates take care اللہ حافظ